سلام علیکم ویلکم تو میں چینل تو ڈیا سٹوڈنٹ آج کی اس وڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نارمل یونیورسٹی ان چینل اگر آپ اس میں اپلی کرنا چاہتے ہیں جو کہ یونیورسٹی شنگائی میں موجود ہے اگر آپ نے ریسینٹلی ایف ایسی کی ہوئی ہے تو آپ بیچلر یا انڈر گریجویٹ یا فور ایر پروگرام میں اپلی کر سکتے ہیں جو کہ فلی فلیٹ سکالرشپ آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے بیچلر کی ہے یا انڈ یونیورسٹی میں فلی فلیٹ سکالرشپ پہ آپ اس میں بھی اپلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا ایم ایسی ایم فل کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ پی ایس ڈی کے لیے اپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی یونیورسٹی میں پی ایس ڈی کے لیے بھی اپلی کر سکتے ہیں فاسٹ افار اس کا لنک جو ہوگا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سمپلی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے اس کا ان ایسی 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 اپلی کر سکرپشن میں مل جانتا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کے پاس آپ مل جاتا ہے سکالرشپ کا آپ نے یہاں پہ آپ سمپلی ادھر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کی جو سکالرشپ کی مزید جو ڈیٹیلز ہوگی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اب یہاں پہ تھوڑا دیچے سکرل کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈی فرنٹ ٹائبس او سکالرشپ کی ڈیٹیل میل جاتی ہے یہ دیکھیں چینیز گورنمنٹ س سکالرشپ اس کے علاوہ انٹرنیشن چائنیز لینگویڈ ٹیچر سکالرشپ ایکسلنٹ فریشمن سکالرشپ مطلب کہ یہاں پہ ڈیفرینٹ ٹیپس آف سکالرشپ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بھی مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں دیں اس کی فول سکالرشپ ہے ٹوشن اکاموڈیشن انشورنس فی منتری ایلاونس اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ ٹائپ اے میں آجاتا ہے اس میں آپ کو فول سکالرشپ پہ دیا جاتا ہے ٹوشن فیز بھی دی جاتے ہیں اکاموڈیشن بھی دی جاتے ہیں انشورنس بھی دی جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو منتری ایلاونس بھی دیا جاتے ہیں فارکزمپل اب آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس سکالرشپ میں یہ اس پہ ہے اب آپ نے کیا کہنے سیمپلی یہاں پہ کلیک کرنا ہے ویو ڈیٹیل پہ تو جیسے ہی آپ ڈیو ڈیٹیل پہ کلیک کریں گے اس کا جو نیکس پرسیجر ہوگا یہاں پہ اپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی اس کی ایلیجیبیلٹی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایلیجیبیلٹی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں پلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس ہائی سکول کا ڈیپلومہ میں چاہیے یا ڈگری ہونے چاہیے اور مینیم آپ کی ایج اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر آپ ایمس یا ایمفل کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹوائنٹی فائیو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ نے تھوڑا سا نیچے سکول کرنا ہے جیسے آپ اس کو نیچے سکول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سکالرشپ کی کوریج کی ڈیٹیل بھی مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھ جی ایگزمشن فرام ٹوشن فیس یہ بھی آپ کو دیا جائیں گے اس کے علاوہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو سیمپلی آپ آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا نیچے سکول کرنا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کافی سارے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں اس کی کیا ہوگی تو اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی اکتیس میں دوہزر چوبیس مطلب کہ آپ اکتیس میں دوہزر چوبیس تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آجادہ جی اپلیکیشن پروسیجر کیا آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا نیچے سکول کر لینا ہے تو یہاں پہ ڈیو سٹوڈنٹ آپ کو لنک مل جاتا ہے سٹیپ آن اپلائی آلین کا اب یہاں پہ اس کا لنک ہے یہ والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے کلک کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک اپلیکیشن فارم ہوگا یہاں سے وہ اپنے ڈانلوڈ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے فیلپ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ آپ نے فیلال اس کو کلک کیا اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک اس کا ڈاکومنٹس ہوگا یہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پرسنل انفرمیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہوگی یہ والی آپ کو انگلیش میں مل جاتا ہے جیسے کہ آپ نے اپنا لاسٹ نیمی در لکھنا ہے ٹھیک جی آپ نے پاسپورٹ پہ گیون نیمی در لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چینیز نیم لکھنا ہے کنوائٹ کرنی ہے ٹھیک جی اس کے بعد ہم آج جاتے ہیں جی اپلائی کس طرح سمیٹ کرنی ہے اب دوبارہ ہم اسی لنک پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ والا لنک ہے ٹھیک جی اس کو میں مینشن بھی کر دیتا ہوں یہ والا لنک اب آپ نے کہا گئے ہیں سیمپلی اس پہ کلک کا لینا تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس کچھ اپشن اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے مینلی جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس انویسٹی میں فاسٹر میں پلی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹ فاسٹر میں پلی کرے گا یہاں پہ آپ کو اپشن ملتا ہے ریجسٹر کا اب آپ نے کہا گئے ہیں سیمپلی ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے یہ مینشن جگہ پہ سیمپلی آپ ریجسٹر پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی کچھ اپشن اوپن ہو جائیں گے جو کہ آپ نے فیلپ کرنے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی فاسٹر میں آپ کا ایمیل ہے پھر آپ نے مرضی کا پاسٹر لگانا ہے پھر آپ میں کنفرم پاسٹر کرنا ہے پھر آپ نے ویریفکشن کوڈ لگانا ہے جو کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا مثال کے طور پر یہ میرا ایمیل ہے میں یہاں پہ اس کو ایمیل لگا دیتا ہوں یہ میرا ایمیل ہو گیا یہ ایمیل لگانے کے بعد آپ نے اپنا کوئی بھی کمپلیکس پاسٹر بنانے لے ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کے بعد آپ کو فار اگزمپل کے طور پر وہ بھی آپ گل دیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ پاسور لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹین کریکٹر کا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے سیم یہ جو کوڈ ہوں گے نا نا یہی سیم کوڈ آپ نے اس کے ساتھ والے ڈبے میں لکھنے ہوں گے ادھر سکس سیون سکس ایٹ لگا دیا اس کے بعد اپنے و 我是 تک کلک کرنا تو جی نہیں تک کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی ریجسٹیشن سکسفولی کن فارم ہوں ہو چکی ہے اب وہ کہتہ ہے کہ اپنا ای میل۔ اوپن کرو اب آپ نے یہاں سے اوکے پہ کلک کلک کردیں کے بعد آپ نے اپنا گی میل لوگ ان کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے آجانا جی میل میں یہاں پہ میں آجانا جی گوگل آجاتا ہوں یہاں پہ میرا ہو گیا گوگل کے جیسے آپ گوگل پہ کلک کریںert یہاں سے آپ نے جی میلہ سیلیٹ کرنے ہیں مثال کے طور پر یہاں سے جی میلہ سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ان کا میسیج یا ای meeل آئے ہوگا میں اسی ای میلہ پہ کلک کروں گا اور وہاں سے اپنا اکونٹ ایکٹیویٹ کروں گا اب یہاں میں دیکھیں یہ ہمارا جی میلہ اوپن ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ آپ کو میسیج مل جائے گا اس یونیورسٹی ہو طرف سے جو کہ ہمیں یہاں سے سمیشن کے بعد جیسے ہم ریجسٹر پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم اپنا جی میل اوپن کر رہے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ ان کا جو لنک آیا ہوگا اس لنک کو اپنے کلک کر کے اپنا ایک آنٹ ایٹیویٹ کر لینا ہے اب ہم نے یہاں سے ہمیں ایمیل نہیں دکھ رہا ٹھیک ہے جی اگر نہیں دکھ رہا تو آپ نے سپیم میں آ جانا ہے سپیم میں کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس جو میسج ہوگا یہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر یہاں پہ اگر آتا ہے اگر آپ کو جنرل ایمیل پہ نہیں مل رہا ہوتا تو اب یہاں پہ دیکھیں جی ہمیں ایمیل محصول نہیں ہوا تو اب ہم دوبارہ کیا کرتے ہیں ان واکس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم اسی ایمیل کو ہم ری فریش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم چک کر لیتے ہیں ہمارا ایمیل ٹھیک تھا ٹھیک تھا اب ہم اس کو دوبارہ سے ری فریش کر لیتے ہیں اگر اب ہی تک ہمارے پاس ایمیل نہیں آئے تو وہ کہتا ہے کہ سکسٹی سیکنڈ آپ نے مینیمم ویٹ کرنا ہے سکسٹی سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو ایمیل محصول ہوگا تو ہم نے آپ نے ویٹ کر لینا ہے سکسٹی سیکنڈ تو جیسے آپ کے پاس ایمیل آئے گا آپ نے یہاں سے اپنے ایک ایکٹیویٹ کر لینا ہے ہم دوبارہ ادھر سپیم میں کلک کرتے ہیں اگر یہاں پہ سپیم میں اس کا ایمیل موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس لنک نہیں آیا تو ہم دوبارہ اس کو جی ری فریش کرتے ہیں تو اب ڈیا سٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایمیل مل رہا ہوگا یہاں پہ سکسٹی سیکنڈ کے بعد ہی آیا ہمارے پاس ایمیل یہ دیکھ لیں اب یہاں پہ آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے آپ نے ویڈ کر لینا ہے بیس تی سیکنڈ اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو کلک دا لنک بلو ٹو ویلیڈیٹ یوار ایمیل ایڈریس اب سمپلی کہنا ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جو نیچے آپ کو بلو ملتا ہے تو جیسے آپ سٹوڈنٹ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی یوار ایمیل ایڈریس اس ویلیڈیٹڈ سکسس فولی اب ہمارا ایمیل سکسس فولی ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے لاغ ان کریں گے تو یہاں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جی ایمیل پہ اب جو ہم نے ایمیل دیا تھا وہ یہاں پہ اگین ہم اپنا ایمیل پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیچے لگانا ہے اپنا پاسورٹ جو ہم نے پاسورٹ لگایا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے پاسورٹ لگایا تھا تو یہ وہی سے میں پاسورٹ لگاؤں گا اس کے بعد جو کہ میں نے آرڈری آپ کو بتایا ہے ویریفیکیشن کوڈ جو اس کے سامنے لکھاؤں گا وہ لگا کہ اپنے لاغ ان پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ لاغ ان پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنے ایک آنڈ اپنا سیو کر لینا ہے سیو کرنے کا یہ فیدا ہوتا ہے آپ کبھی بھی اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں اسی ویب سائٹ پہ آ کے آپ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں تو یہ فیدا ہوگا اگر آپ پاسورٹ بھول بھی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا آپ نے یہاں پہ سیو کرنے جیسے بلاغ ان کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا ایک آنڈ مل جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو دو اپشن مل جاتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ آپ کو دو اپشن ہے نیو اپلیکیشن اینڈ مائی اپلیکیشن جن جن سٹوڈنٹس انہیں اس یونیورسٹی میں اپلائی کی ہوگی کبھی بھی تو وہ یہاں پہ اپنی مائی اپلیکیشن پہ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ ان اپلیکیشن کس پورچن پہ یا کس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے اپروو یہ ڈس اپروو یہ ریجیکٹ ہوئی ہے تو اس پہ کلک کریں ادھر ویس جو سٹوڈنٹ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہوں گا وہ یہاں پہ کلک کریں گے جی نیو اپلیکیشن پہ کلک کرنا تو جیسے آپ نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے اس کا اپلیکیشن پورٹل یہاں پہ اپن ہو جائے گا جس کا ہم پہ دیکھے جی چوز انا دھر لینگویجنیور ٹرانسلیٹ اس پیج نیور نیو ٹرانسلیٹ چینیز چیوز ارادر آپ نے یہاں پہ انگلیش پہ کلک کرنا ہے ایک مطبط تو یہاں پہ آپ کا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ دے گی ٹرانسلیٹ مرا ہو چکا ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سٹوڈنٹ کی اپ کرنا ہے یہاں پہ آئی آی آی از ریڈ پہ کلک کر کے پہ آپ نے یہاں پہ نیکسٹ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہم نیکسٹ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی جو بھی آپ نے اپلائی سمیشن کرنی ہے فرسٹ ون یہ دیکھیں جی چینیز لینگویس ٹوڈنٹ اس کے علاوہ انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ اس کے علاوہ آپ کے پاس ماسٹر سٹوڈنٹ ہو گیا اس کے بعد پی ایسڈی سٹوڈنٹ ہو گیا چار لیول کے پروگرام کے آپ کا اپشن یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا نیچے سکیل کریں گے تو مزید بھی اس کے شارٹ ٹرم پروگرام ہو گئے ٹھیک ہے جی ایکسچینج سٹوڈنٹس ہو گئے آپ نے کیا کرنے فار ایزمپل میں یہاں پہ اپلائی کرنے لگاؤں جی انڈر گریجویٹ کے لیے فار ایزمپل ٹھیک ہے جیسٹوڈنٹ اب یہاں پہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اپلائی پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس کا دیکھیں جی اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے کون کون سے لنک کون کون سے اس کے سٹیپ آپ کو فیل اپ کرنے پڑیں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے اگر لیفٹ کورنر پہ دیکھ رہے تو سٹیپ ون پہ آپ کے آ جاتا ہے سٹیڈی پلائن آپ نے یہاں پہ ان کو سٹیڈی پلائن بتانا ہے اپنا اس کے بعد سٹیپ ٹو میں آ جاتا ہے آپ کی بیسک انفو مطلب کے آپ کے پرسنل نیم ہو گیا ڈیٹا ہو گیا جنڈر سیلیکشن ڈیٹ آف بارت فادر نے جو ہو گیا آپ نے وہ پرسنل ریڈی آن پہ پڑ کرنی ہے سٹیپ تھری پہ آپ نے ایجوکیشنل ڈیٹا پڑ کرنا میں ان کے میریٹر کی ڈگری ایڈ کرنی اور ایف ایسی کی ڈگری ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آمنے لینگویج پروفیشنسی بتانی ہے اگر ایلیٹس ہے توفل ہے جو بھی ہے اگر ایلیٹ یا توفل آپ کا نہیں بنا ہوا اگر آپ نے بیچلر کی ڈگری ایف ایس کی ڈگری سٹیڈی تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے مطلب کے انگلیٹس پروفیشنسی لینگویج اس کو ہم کہتے ہیں آپ اپنے کالج یا یونیورسٹی وہاں سے آپ یہ بنوا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایلیٹس یا توفل نہیں ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے سٹیپ فائیو میں کونٹیکٹ انفو آپ نے کونٹیکٹ انفو بتانی ہے پھر سٹیپ سکس میں آدھر انفو آتی ہے پھر اپلوڈن ڈاکومنٹس ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تو ہم بغیر ٹائم ویسٹ کے سٹیپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں جی فیوچر سٹیڈی پلین اگر آپ نے اس کا فارمیٹ دیکھ لیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح فلپ کریں آپ گوگل پہ جا کے وہ ٹائپ اسٹیڈی پلین کی جے پی جی فارم میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا اس میں لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹیچنگ لینگویج آپ نے کیا کرنا ہے انگلیش سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹیڈی ڈوریشن آپ نے سیلیٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی انگلیش سٹارٹ پروگرام آٹومیٹکی سیلیٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی انگلیش سٹارٹ پروگرام فرام پانچ نو دوہزر چوبیس دوہزر اٹھائیس تو آپ نے یہاں پہ سیلیٹ کیا اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے فسٹ پریفرنس کالج تو یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپس آپ کو کالج مل جاتے ہیں جس بھی کالج میں آپ نے پریکنڈ ہے ایشیا یورپ بزنس سکول سیلیٹ کیا دیا اس کے بعد فسٹ پریفرنس میجر آتا ہے آپ نے یہاں پہ سکر کرنا ہے یہاں پہ دو میجر ہیں بزنس ایڈمنیسٹریشن سنگل ڈگری ڈبل ڈگری تو آپ نے سنگل ڈگری اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ہے تو یہاں پہ دیں گے آدھرویز آپ نے اس کو سکیپ کر دینے یہ کمپلسرین نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ ریکومنڈڈ بھائی اگر آپ نے ریکومنڈڈ کسی نے کیا تو آپ نے یہاں پہ مشکر دینے ادھرو آپ وائز آپ نے یہاں پہ none پہ کلک کر کے simply save and next پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ save and next پہ کلک کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ the following fields to fill in do not meet the requirement future study plan جو future study plan ہے وہ میں نے ایسے copy paste کر دیا paste کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ اب exactly جو اس کا study plan ہے وہ یہاں پہ لکھے ہیں ٹھیک ہے جی for example اب میں اس کا study plan یہاں پہ دیکھو جو یہاں پہ دیکھیں جی study plan for example میں یہاں سے اس کو چاٹھ جی بیٹی سے لے لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے لکھیا future plan یہاں پہ enter دبایا یہاں پہ مجھے جو future study plan ہوگا یہاں پہ مجھے سو سے دو سو ورڈ کا یہاں پہ مجھے مل جائے گا اب یہاں پہ ابھی عمارہ نہیں آ رہا تو ہم اس کو refresh کر لیتے ہیں جیسے ہم refresh کریں گے تو یہ دوبارہ ہمیں اس کا جو study plan ہوگا سو سے دو سو ورڈ کا ہمیں مل جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے refresh کیا تو یہاں پہ future study plan pursuing advanced degree in specific field experiment تو یہاں سے میں نے اس کو copy کیا copy کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں website پہ تو یہاں پہ آپ نے کیا کہنا mention specific field ہے ہمارا business administration for example business administration یہ لکھ دیا specific ہو گیا اب آپ نے دوبارہ سے ہم کرتے ہیں جی save and next پہ تو جیسے آپ data student آپ next پہ click کرتے ہیں تو اب آپ کا next step آ گیا تو اسی طرح سے اگر آپ اس کا جو study plan دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھا جی پیٹی سے بھی مدد لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو different types بھی مل جاتے ہیں تو اب یہاں پہ آ جاتا جی passport last name تو آپ نے passport last name بتانا ہے ٹھیک ہے جی اب کس طرح بتائیں گے یہاں پہ آپ نے select کر لینا جی یہ آپ کے پاس Chinese ہے یہاں پہ اگر نو لکھنا چاہے تو نو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کا passport last name نہیں ہے تو اگر ہے تو یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے for example اگر محمد ہے تو آپ نے محمد لکھ دینا ٹھیک ہے یہاں پہ محمد اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جی passport given name یہ بھی آپ کے passport پہ لکھا ہوتا ہے given name mention ہوتا ہے already تو وہاں پہ آپ نے اپنا given name بتانا ہے for example میرا name ہے پرویز تو میں یہاں پرویز mention کر دوں گا اس کے بعد Chinese name اب Chinese name compulsory نہیں ہے یہاں پہ add کرنا compulsory وہ add کرنا ہوں گے جہاں پہ آپ کو red star دکھیں گے یہ دیکھیں یہ red star آپ کو دکھ رہے ہوں گے سکرینٹ پہ بھی دکھ رہے ہوں گے یہ red star جہاں پہ red star ہوگا اس portion کو آپ نے fill up لازمی کرنا ہوتا ہے باقی کو نہیں کرنا ہوتا تو یہاں پہ آپ نے اس کو add کرنا ہم Chinese name کو skip کر دیتے ہیں تو اب یہاں پہ میں mail select کر دیتا ہوں اس کے بعد meritor status یہاں پہ میں single select کروں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آجائے nationality میں پاکستان student پاکستان سے apply کر رہا ہوں تو یہاں میں پی پہ select کرنا ہے آپ نے پی ایک ایس تو یہاں پہ پاکستان آگے جائے گا selected اس کے بعد آپ نے یہاں پہ date of birth آپ نہیں mention کرنی ہے یہ آپ کے پاس format ہوگا اس جگہ پہ آپ نے click کرنا ہے یہ والا اپنے mouse کے طور پر ٹھیک ہے جی اگر آپ کے laptop کے طور پر play کر رہے ہیں تو simply آپ نے اس کے اندر click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو پھر آپ نے اس جگہ پہ click کرنا ہے otherwise آپ نے اس کے center پہ ایک بار click کر لینا ہے center پہ جب click کریں گے تو آپ کو airs کی detail list میں ہو جائے گی اگر airs کام کرنا ہے تو اس پہ click کریں گے اگر انکریز کرنا ہے تو اس پہ click کریں گے فارکز آپ پر دو ہزار ادھر سے فروری ادھر سے وارکزے پر جنوری ہوگی اس کو سیمبل ہے آپ نے پھر اوکے پہ click کرنا ہے ادھر سے آپ نے اپنی date select کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے country origin of birth یہاں پہ select کرنا ہے پاکستان پاکستان ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس سے آجاتا ہے place of birth city of province اب یہاں پہ بتانا ہے فاریز اپل یہ مظفرگر ہو گیا پھر کومہ سپیس پنجاب اسی طرح سے آپ نے لیکن اپنے ڈشٹر کرنے پھر اپنے صبح کرنے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا religion یہاں پہ آپ نے مسلم یا اسلام select کر لینا ہے یہاں پہ different types آپ یہاں پہ اسلام آجا اس کے بعد آجاتا ہے جی current occupation or status تو یہاں پہ آپ نے student select کر لینا ہے اگر already آپ کی job ہے تو آپ نے job select کر لینا ہے ڈاکٹر ہیں فارما سٹاف ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ اپنی category کے مطابق یہاں پہ mention کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جی آجاتا ہے current employer or school آپ نے اگر کوئی currently کسی school میں study کر رہے ہیں یا job کر رہے ہیں تو وہ اپنے school کا نمی بتانا ہے فارد ادھا پر میرا school کا نمی ہے راشمین آس یہ لکھ دیا میں نے اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے یہ highest education آپ نے یہاں پہ mentioning کری ہے میری highest education ہے high school کیونکہ میں bachelor ڈگری میں apply کر رہا ہوں undergraduate ڈگری کے لئے play کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آجاتا جی passport number اگر آپ نے ابھی apply نہیں کی ٹھیک ہے جی اگر آپ نے passport آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ without passport بھی اس میں فلال apply کر سکتے ہیں آپ نے کیا گئے نا اس پہ check mark کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ابھی under apply ہے ابھی آپ نے apply کی ہوئی ہے تو یہ under apply پہ click کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد expired date بھی automatically یہاں پہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد gmail دیا ہوا اس کے بعد آپ نے head status یہاں پہ بتانی ہے fit یہاں پہ نہ بھی لکھے تو اس کا کمبلسری option نہیں ہے اب یہ فارم fill up ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے save and next پہ click کرنا ہے simply اس جگہ پہ تو جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو ہمارا دیکھیں جی اب third steps آجے گیا education کا یہاں پہ دیکھیں جی education background آپ ہم نے education background کی ڈیٹیل پٹ کرنی ہے اب یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے کہ کب آپ نے date admission لی تھی کب آپ کی degree complete ہوئی تھی تو اس کو کس طرح آپ نے بتانا ہے یہاں پہ اس format پہ آپ نے click کرنا ہے یہ والا آپ کو format دیکھ رہے ہوں گے simply اپنے واؤس کو کرسر ادھر لے جانا ہے ادھر آپ نے click کرنا ہے جیسے اگر یہاں پہ for example پہلا مانتا ہے اگر type ہوتا ہے تو یہاں پہ type کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ جیسے کہ یہ one ہو گیا اس کے بعد یہ two thousand ہو گیا یہ لگا دیا تو یہاں پہ میں لگاتا ہوں جی دو ہزار اٹھارہ اگر آپ کا غلط ہو گیا تو یہاں پہ click کر کے ایک مطلبہ type کرنا ہے پھر دو ہزار اٹھارہ لکھ جانا ہے sorry یہاں اس کے بعد آپ نے continue کرنا ہے دو ہزار بیس ایک ایک دو ہزار بیس کیونکہ دو سار کی ڈگری ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سکول کا name لکھنا ہے for example میرے سکول کا ہے راشد منالز یہ سکول ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنی فیلڈ اف سٹیڈی بتانی ہے فیلڈ اف سٹیڈی جو ہے ایف سی پری میڈیکل ہوگی میری یہ پری میڈیکل ہوگی تو اپنے مطابق آپ نے ڈگری بتانی ہے اس کے بعد ڈپلوما ریسیوڈ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو ڈیفرینٹ ٹیپس آب اپشن مل جاتے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سرپلی ہائی سکول والے پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ چیک مار پہ کلک کیا اس کے بعد آپ نے سیمپلی یا کیا کرنا ہے دیکھیں جی after saving you can continue to ایڈ مطلب اس کا یہ ہے اگر آپ نے ایک ایڈ کر دی تو اس کے بعد اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہے تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں for example اب آپ نے یہاں پہ save پہ کلک کیا اب save ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارا save ہو گیا یہ آپ کو above سکرینٹ پہ دیکھ رہا ہوگا وہ بھی میں آپ کو mention کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والا دیکھیں یہ ہمارا ہمارا جو ڈگری ہم نے ایڈ کی ہے ہمارے ہائی سکول کی ڈگری ایڈ ہو چکی ہے اب ایڈ کرنے کے بعد میں مزید کوئی بھی ایڈ نہیں کرنا چاہتا تو آپ نے نیچے سکرول کر لینا ہے employment history ہے تو بتانی ہے ایڈر اس کافک سکپ کر دینا میرا یہ بھی نہیں ہے نا employment ہے تو اب میں simply save and next پہ کلک کروں گا تو جیسی اب save and next پہ کلک کریں گے آپ کے پاس آ جاتا ہے جی language proficiency کا option یہ والا اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ first friend اپنی mother tongue آپ نے بتانی ہے for example تمام پاکستانی students میں play کریں گے ان کی mother tongue پجاب بھی ہے سریکی ہے اردوے جو بھی ہے بلوچی ہے سندھی ہے اپنی یہاں پہ mention کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ آتا ہے جی proficiency کے کچھ لیوز چینیز اگر آتی ہے تو یہاں پہ بتانی ہے ایچ ایس کے آتے تو یہاں پہ بتانے ہے ایچ ایس کے لیوز کو یہ ہے تو اور بتانے اس کے بعد آپ نے اگر تھوڑا سا مزید اس کو تھوڑا سا نیچے سکول کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس option آ جاتے ہیں یا انگلیش پروفیشنسی پہ آپ کا کام ہونا یہ والا انگلیش پروفیشنسی اوپر والے کو آپ نے skip کر دینا ہے انگلیش پروفیشنسی لینگویج پروفیشنسی یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ اگر آپ کی مادر ٹنگ ہے تو یہاں پہ select کریں گے fluent ہیں تو یہاں پہ select کریں گے advance آپ کو انگلیش آتی ہے تو یہاں پہ select کریں گے generic یا basic ہے تو یہاں پہ select کریں گے otherwise اگر 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 بلکل بھی نہیں آتی ہے تو اپنے ہم پر click کرتے ہیں لیکن basic آپ نے کہا کرنا یہاں پہ fluent اور advanced پہ click کرنا ہے تو میں یہاں پہ advanced پہ click کر سکتا ہوں کہ مجھے بہت بہت اچھے سے آتی ہے اب یہاں پہ دو option آپ کو نیچے ملتے ہیں جی توفل یا جی میٹ کے اگر آپ نے توفل دیا ہوگا تو یہاں پہ select کریں گے جی میٹ دیا ہو تو یہاں پہ select کر دیں گے ٹھیک ہے جی otherwise آپ نے کہا کرنا simply save and next پہ click کر دینا پلیز چوز چینیز پروفیشنسی لینگویج سرٹیفیکر فرسٹ زین سیف دا فرم اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی اب یہاں پہ انگلی پرویشنسی آپ نے چینیز پہ کیا کرنا ہے نا چینیز پہ میں آپ کو یہاں پہ mention کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے none پہ click کر دینا ہے اگر آپ نے چینیز نہیں کرنی آپ کو چینیز نہیں آتی تو آپ نے mention لازمی کرنا ہے آپ نے صرف انگلیش select کی کہ انگلیش آپ کو advanced آتی ہے اس کے بعد آپ save and continue پہ click کریں گے تو جیسی آپ save and continue پہ click کریں گے تو آپ کے پاس دیا student fifth step آپ کے پاس open ہو جاتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں contact information اب یہاں آپ نے contact information provide کرنی ہے کس طرح کرنی ہے یہاں پہ آپ کو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں first of all یہاں پہ آپ کا country mention کرنا ہے پی اے کے آئیس پاکستان پھر آپ نے یہاں پہ بتانا ہے house number one two three اس کے بعد آپ نے street بتانی ہے یہاں پہ street ہو گئی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بنا district mention کرنا ہے آپ کا personal letter ہوگا جی سمپل سے فارم ہوتا ہے اس کو آپ نے fill up کرنا ہے پھر آپ کا city پوچھ رہا ہے city کا نہیں ہی لگنا ہے پھر آپ نے postal code بتانا یہ ایک postal code ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنے صوبے کا name بتانا ہے اس کے بعد آپ نے telefonic number آپ telefonic number اپنے country code کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں آپ نے اسی code کے ساتھ لکھنا ہے facts لازم نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ کے باس ساتھ ہے address to receive admission documents if admitted آپ نے save as the permanent address پہ click کر دینا کہ above اور same address یہ دونوں میرے same ہیں اگر admission مجھے document receive کرنے پڑے تو میں اسی address پہ ہی receive کروں گا اس کے بعد آپ نے save and next پہ click کرنا تو جیسے ڈیا student save and next پہ آپ click کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جی please fill in the form of chinese or english یہاں پہ آپ کے پاس option ہے ٹھیک ہے جی یہ والا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو mention کر کے بھی بتا دیتا ہوں اب وہ کہتا ہے is there a record of entry into china اگر آپ کو کوئی already کوئی china entry کا record ہے تو آپ نے بتانا ہے otherwise no اس کے بعد آپ کے پاس جی آ جاتا ہے جی are you currently in china اگر آپ fill in china میں تو آپ نے mention کرنا ہے yes otherwise no پہ automatically selected ہے اس کے بعد آ جاتا ہے do you hold or have a held chinese nationality مطلب کہ جو student اسی university میں apply کر رہا ہے اس کی nationality channel chinese ہے تو yes otherwise انہوں نے no پہ automatically selected ہے اس کے بعد آ جاتا ہے if any illegal or criminal record اگر آپ کو کوئی ہے تو بتانا ہے otherwise آپ نے simply no پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ تمام چیزیں no پہ click کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سے نیچے scroll کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو data پٹ کرنا ہے father کے information کا یہاں پہ آپ نے کس طرح develop کرنا ہے یہاں پہ first name آپ کا father کا name ہے پھر ان کا occupation بتانا ہے آپ نے وہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ان کا اپنے contact number دینا ہے ٹھیک ہی contact numbers کا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی nationality پہ select کرنا ہے اپنے والد صاحب کی اس کے بعد آپ نے تھوڑا سے نیچے scroll کرنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ passport personal information image passport personal information image if your parents do not have passport please upload the copy of the national ID mean کہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپنے والد صاحب کا passport اگر passport نہیں بنا ہوا تو آپ نے ان کا cnc اپلوڈ کرنا ہے کس طرح اپلوڈ کریں گے choose file پہ click کرنا ہے یہاں سے آپ نے ان کی jpg جو image بنائے گے وہ select کی اس کے بعد آپ نے simply save پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ save پہ click کریں گے تو یہاں پہ وہ ہمارا جو فارم ہوگا سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سیوڈ ہو چکا تو یہاں پہ ہمارا سیوڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا نیچے scroll کرنا ہے جہاں پہ آپ کے پاس آجاتے مادر information سیم اسی طرح کا occupation لکھنا ہے پھر آپ نے بتانا ہے اپنی والدہ ایک صاحب کا یہاں پہ دیکھ جیے contact number آگیا اس کے بعد آپ نے country کا mention کرنا ہے یہاں پہ country آپ نے mention کیا اس کے بعد آپ کے پاس جی آجاتا ہے جی پی جی فارم میں upload کرنا ہے آپ نے ان کی image پار اگزمپل یہ ہے ان کی image تو یہاں پہ select ہوگی اس کے بعد آپ لکھڑا ہے save پہ click تو جیسے آپ save پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے scroll کرنا ہے تو جیسے ہی نیچے scroll کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے جی آدھر family member information میں اس کو skip کر دیتا ہوں آپ کا ٹائم بچانے کے لیے اس کے بعد آپ کے پاس جی آجاتا ہے emergency contact جہاں پہ آپ نے اپنے والد صاحب کا name لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پہ پھر اپنا member relationship father کر دینا ہے اس کے بعد ان کا occupation جو laborer آپ نے لکھا وہی mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کا بتانا ہے جی contact number کہ in emergency کوئی بھی ups کے کوئی issue ہوتا ہے اگر contact کرنا پڑنا چاہے تو آپ کے والد صاحب کے contact number پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہنا ہے save پہ click save پہ click کریا تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو مل جاتا ہے یہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو چکا ہے اب آپ نے کہا کہنا save and next to continue پہ کلک کرتے ہیں اس کے مطلب میں یہاں پہ دیکھیں جی please fill if any illegal criminal activity then save the next وہ کہتا ہے کہ آپ نے illegal جو activity ہے نا اس کو آپ نے ایڈ لازمی کرنا ہے تو یہاں پہ ہے آپ نے no پہ کلک کرنا تھا جو میں بھول گیا اس کے بعد ہم دوبارہ جی کرتے ہیں save and next پہ ہے تو جیسی آپ اسٹوڈنٹ save and next پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس آجاتا ہے جی documents کی list اب کون کور سے document آپ نے list کرنی ہے upload کرنی ہے پہلا آپ نے passport upload کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اپنی high school کی certificate upload کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اسی کی transcript upload کرنی ہے اس کے بعد جی آپ کے پاس سکتا تھوڑا سا nature school کرنی ہے transcript کے بعد اگر آپ کا TOEFL یا آئیلیٹس ہے وہ upload کرنا ہے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ نے english proficiency language certificate upload کرنی ہے اس کے بعد personal statement یا study plan upload کرنا ہے entry and exit information form letters commitment آپ نے upload کرنا یہ فرم آپ کو یہاں سے ملے گا یا سے اپنے کلک کرنا تو یہاں پہ download ہو جائے گا مثال کے دور جیسے آپ اس پہ click کریں کہ تو یہاں پہ آپ کا فرم download ہو جائے گا یہ آپ کا دیکھ ہے یہ download ہو چکی ہے اسی download فرم کو آپ نے fill up کرنا ہے fill up کرنے کے بعد یہاں پہ attach کرنا یہ دیکھ دی اب اسی فرم کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ for example اس کو آپ نے یہاں سے copy کرنا کپی کرنے کے بعد یہاں اپ نے لکھنا ہے chinese to english semples اندر انٹر دبائیں گے جیسے انٹر دبائیں گے تو یہاں پہ اسی کاپی کو پیسٹ کریں گے تو وہی جو آپ یہ چینیز ہے یہاں پہ دیکھیں جی کنوائڈ ہو جائے گی تو آپ نے ایزلی اس کو انڈرسٹینڈ کر کے بھی یہاں پہ فلپ کر سکتے ہیں فسٹ پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے پھر اپنی نیشنالی پاکستان لکھنا ہے پھر پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو کنوائڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہ سٹوڈینٹ آپ کے پاس آجاتا ہے سارٹیفیکیٹ آو ایوارڈ اگر آپ کے ایوارڈنگ سارٹیفیکیٹ وہ اپلوڈ کرنی ہے پھر آپ نے گارڈین لیٹر آو گرنٹی آپ نے گرنٹی کی دینی ہے اپنے والا سیپ کے یہاں پہ فارمیٹ ہے اس جگہ پہ یہ والا آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ میں آپ کو مینشنڈ کر کے بھی اگین بتا دیتا ہوں یہ والا فارم اس کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے دان لوڈ تو جیسے آپ اس کو دان لوڈ کریں گے تو یہاں پہ ہمارا دان لوڈ ہو چکا اب یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے کلک کر کے آپ کو یہ بھی فارم دکھا سکتا ہوں یہ گرنٹی سٹیڈمیٹ فارم ہے جس کو آپ نے فیل اپ کرنا ہے یہ اپنی پرسنل انفرمیشن ہو سی سیٹیزن شپ ہوگی یہ فیل اپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ تمام تر ڈاکومنٹس اپلوڈ کی ہے تو اپلوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکس ٹیپ ہو جائے گا فینانشل سپورڈ کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا آ جائے گا نینس ٹیپ میں اپلیکیشن فی کا مثال کے طور پر میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں چوز فیل آپ نے کرنی ہے یہاں سے ڈاکومنٹ اٹیج کیا تو یہ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ہمارا بھی اپلائیڈ ہو چکا ہے سکسسفل ہو گیا اس کے بعد ہم اگر آئی اور ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں یہاں سے ایسے منشن کرتے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس بھی اپلوڈ ہوتے جائیں گے تو جو بھی اپلوڈ ہوگا آپ کو سکسس کا آپشن ملے گا اسی طرح سے جیسے ابھی دے رہا ہے اب یہاں پہ اکیڈمیک ٹرانسکریپ پہ ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ ایڈ کر دی اس کے بعد آپ نے دیا سٹوڈنٹ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتے یہ پرسنل سٹیٹمنٹ یہ ایڈ کر دی اسی طرح سے آپ نے مطلقہ سٹیپ سٹیپ جو جو ڈاکومنٹس آپ کے منشن ہوگے وہ یہاں پہ سلیکشن کر کے آپ نے اپلوڈ کرتے جانے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے یہاں پہ دیکھیں جی فوٹو آپ نے یہاں پہ فوٹو اپلوڈ کرنی ہے جی پی جی جی ای ایف یہ پین جی فارم میں یہ اپلوڈ کر دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ یں اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے آپ نے ایک زٹ آر انٹری فاروڈ کو اس کے بعد آپ نے سیم اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کنورٹ کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیلس سپورڈ ایڈ عاؤن ایکسپ انس ڈی ورن اپلوڈ کرنے مطلب کے سو آف干ی یا سو آف finish سپورڈ کیا ایسا ہے اس کے بعد آف س ما ہو کے سیم اینڈ نیکسٹ کنٹی نیوں تو جیسا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس دو تین اپشن مل جائیں گے اب آ جاتا جی اس کی اپلیکیشن فیس جو کہ آپ کو پی کرنی پڑے گی ون ٹائم اپلیکیشن فی ٹو بی پیڈ یہاں پہ اس کی آر ایم بی آر سو یوان ہے اب اس کو آپ کنورٹ کرنا چاہے پاکستانی روپیز میں اگر آپ پی کر کے پھر بھی آپ اپلیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو کوپی کر کے کنورٹ کر کے وہ بھی بتا جاتا ہوں ٹو پی کے آر تو جیسے پی کر میں کنورٹ کرتے میں اس کی ٹوٹل فیس بن جاتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے جی آہ یوان ہو گیا ٹو پی کے آر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں جی ٹو پی کے آر انٹر دبایا تو یہاں پہ تیس ہزار اپلیکیشن فیس بڑھتی ہے لیکن چینیز آر ایم بی آر سو یو آن چینیز مطلب کہ یہ آپ کی اپلیکیشن فیس ہو گی یہ آر ایم بی آر سو یوان پار سی این وائی اب یہاں سے ہم اگین اس کو کو کوشش کرتے ہیں کنورٹ کرنے ہے کہ پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی اس کی پیمیٹ بان رہی ہے ٹو ٹو ٹی کے رپے آپ نے کنورٹ کیا اس کی پیمیٹ پھر بھی ہوئی آپ کے ایک ہزار جو سی این آئی ہوتے ہیں وہ اٹھتیس رو پی کے بانتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اٹھتیس رو پی کے بن گیا ہے تو آپ نے آٹھ سو کو کنورٹ کر لگے اس کی جو پیمیٹ ہوگی وہ اپنے یہاں پہ پی کرنی پڑے گی پی کس طرح کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دو سوپشن میلیں گے آرلین بینک ٹرانسف کے ترو کرنا چاہے اس کی میں پہ آپ نے وہ یہاں پہ آپicer کرنا ہے؟ یہاں پہ پہ آپ سیمپلی اور لن پہ کلک کرنا ہے ."کڑ کارڈ کے ان یہاں پہ آپ کو یہاں پہ پہimeters کرنی پڑیں گی آپ نے کرے گئے جو 16 ڈیٹں گی وہ ایڈ کرنی پڑے گی پھر اس کے جو سی وی سی نمبر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ تھی06 nobody یہاں پہ چینیز پہ کنوڑ کر دیا یہاں پہ ہوں نوبر لگایا ایر ای میل ہاں یہ ہے اس کی ایماؤنٹ اب ہم اس کو کرتے ہیں جی اس کو یہاں سے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں جی ڈی چائنیز تو کی کیا انٹر دب آیا اب اس کی پیمنٹ بن لیے تھرٹی ہاؤزنڈ یہ اپلکیشن فیس ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پی کرنی پڑے گی آپ کو ویزا کے کارڈ اس کے بعد پی ان فیل پہ کلک کرنا ہے یہاں سے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کے انفرمیشن فیل اپ کرنی ہے اس کے بعد آپ کے جو فون نوبر ہوگا اس پہ میسیج آئے گا جیسے وہ میسیج آئے گا آپ نے یہاں پہ وہ میسی پوٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کی اپلکیشن کنفرم ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں جی آٹر ایماؤنڈ ہوگی آٹھ سو چوبیس یہ نہیں اگر اس کو میں اگن کوپی کر کے اس کو انوارٹ کرو پاکستان میں جو کے چوبیس ہو اس کا ٹیکس ہو گیا ہے ٹو پی کی آر تو یہاں پہ اس کی پیمنٹ یہ اکتیس آزار آٹھ سو ستائیس روپہ ہے تو یہ اپلکیشن فیز اگر پھر بھی آپ اس میں اپلکی کرنا چاہتے تو آپ اس میں اپلکی کر سکتے ہیں تو پی کرنے کے بعد یہاں پہ کنفرم کرنے کنفرم کرنے کے بعد آپ کے پاس لاسٹ ٹیپ آ جائے گا جی اپلکیشن سمیشن کا سب میٹ کا آپشن یہ والا وہ بھی آپ میں آپ کو منشن کر کے بتاتا ہوں یہ والا سمیٹ کریں گے آپ کی یہاں سے اپلکیشن سمیشن ہو بھی تو یہ اس میں اپلکی کرنے موسیقی